ہلو گائیس کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خوش رہے ہو اچھ رہے ہو تو آج ہم بات کرتے ہیں ایک سکھیت کی اور اس کے بعد ہم انہوں نے جو مطلب جو چپٹر ہے وقت اس کے بارے میں ہم اس کا خلاصہ کریں گے اگلے ویڈیو میں تو فیلال ہم بات کرتے ہیں ڈپٹی نظیر احمد صاحب کی بارے میں ٹھیک ہے ڈپٹی نظیر احمد صاحب جو کہ اٹھارہ سو اکتیس میں پیدا ہوئے اور انسو بارہ مجھ دنیا سے چلے گئے ڈپٹی نظیر احمد ارتفردیش کے زلہ بجنور تحصیل نگینہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں رہٹر میں پیدا ہوئے اب تھوڑا سا میں کنفیز ہو رہا ہوں یا ریٹر ہے یا رہٹر ہے جو بھی ہے والد کا نام مولوی سادر تلی تھا ان کے ڈیٹ کا نام کن کے ڈیٹ کا نام ڈپٹی نظیر احمد کی ڈیٹ کا نام تھا والد کا نام مولوی سادر تلی تھا نظیر احمد کی تعلیم بجنور مظفر نگر اور دہلی میں ہوئی اعلی تعلیم دلی کالیج میں ہوئی یعنی ہائیر ایڈیوکیشن دلی کالیج میں ہوئی جو اب زاکر حسین کالیج کے نام سے مشہور ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں اٹھارہ سو چونون میں تعلیم سے فراغت یعنی تعلیم سے فرصت پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد کے بعد انہوں نے پنجاب کے ایک مدرسے میں مدرسی کا پیشہ اختیار کیا انگریز حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں شمشل علماء کا خطاب دیا انہیں سو دو میں ایڈیٹر انہیں سو دو میں ایڈنبر ایڈنبرہ یونیورسٹی نے ایل ایل بی ایل ایل ڈی کی ڈگری تفویز کی یعنی کہ تحفے میں دی ڈیپٹی نظیر احمد ترجمہ نگار یعنی ترانسلیٹر تھے عدیب تھے یعنی کہ لٹریچر والے جو مطلب سائتکار نوول نگار تھے نوول لکھتے تھے اور مقرر بھی تھے یعنی کہ وہ بولتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے اردو عدب میں ان کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ اردو کے پہلے نوول نگار ہیں سب سے بڑی بات جب آپ کسی آپ سے کوئی پوچھے کہ ڈیپٹی نظیر احمد کیا آتی ہے تو یہ سب سے پہلے اردو کے پہلے نوول نگار ہیں مرات الروس مرات الروس بنات الناش توبت الوسوح اور ابن الوقت ٹھیک ہے ان کے اہم نوول ہیں ان کے نوول حقیقت پسندی یعنی ریالٹی اخلاقی تربیت یعنی مورل ویلیوز مورل ٹریننگ یا جو بھی کہہ لو اور تلچرپس کرداروں سے بھرپور ہیں لہجہ پرجوش اور اثر انگیز ہے یعنی کہ ایسی ایسا لہجہ ہے جس سے سامنے والے پر اثر کر جائے یا پڑھنے والے پر اثر کر جائے ٹھیک ہے تو آئیس اس میں اتنا ہی تو دیکھئے آپ نے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی اور کافی انفارمیٹی بھی تھی یہ پہلے نوول نگار رہے ہیں ڈیپٹی نظیر احمد صاحب تو پھر ان کے جو انہوں نے جو مطلب افسانہ یہ جو بھی لکھا ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں لائیں گے اس کا ہم کیا کریں گے اس کا ہم خلاصہ کریں گے ٹھیک ہے چلے پھر گائز تب تک خوش رہیں آباد رہیں ساری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ٹیک کیئر با بائی موسیقی